جن افراد کے پاس بٹکوین ہے ان کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے اب ٹیسلا کی گاڑیاں بٹکوین سے خریدنا ممکن ہے الکٹرک کار کمپنیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر سی ایو ایلن موسک نے کہا ہے کہ سارفین اب بٹکوین سے بھی ان کی گاڑیاں خرید سکیں گے ایلن موسک کا یہ اعلان کامرس میں کرپٹو کرنسی کے استعمال سے متعلق ایک اہم ترین اقدام ہے کیونکہ اس سے قبل کرپٹو کرنسی گاڑیوں کی تجارت اور لیندین کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی تھی لیکن اب یہ بڑی خبر ہو چکی ہے اور اس بڑی خبر کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو بھی آگاہی فراہم کی جا سکے کہ کیسے بٹکوین کا اب تجارت مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے برطانوی خبرسان آدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایلن موسک نے ٹویٹ پر کہا کہ اب آپ بٹکوین سے ٹیسلا خرید سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب یہ آپشن روانسال کے آخر میں امریکہ کے باہر بھی موجود ہوگا الیکٹرک کارکساز کمپنی نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انہوں نے ڈیڑھ ارب ڈالر مالیت کے بٹکوین خریدے ہیں اور وہ جلد گاڑیوں کی ادائیگیوں کے لیے بٹکوین وصول کرنا شروع کریں گے جس کے بعد بٹکوین کے قدر میں بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا اور جو بڑھ کر 62 ہزار ڈالر تک ہو گئی تھی دنیا کے سب سے بڑی ڈیجٹل کرنسی بٹکوین کے قدر ایلن مسک کے ٹویٹ کے بعد 4 فیصد زیادہ بڑھ گئی تھی اور 56 ہزار 429 ڈالر پر ٹریڈ کر رہی تھی ایلن مسک نے کہا کہ ٹیسلا کو ادا کیے جانے والے بٹکوین کو روایتی کرنسی میں تبدیل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہوں نے دیگر تفصیلات بتائیں کہ بٹکوین کی ادائیگی کس طریقہ کار کے تحت ہوگی یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو بھی اہگاہی حاصل ہو سکے کہ اب بٹکوین صرف ایک ایسی کرنسی نہیں رہی جس کے حوالے سے آپ کہیں کہ ہماری حص جس شے کو چھو نہیں سکتی وہ ناقابل استعمال ہے اب بٹکوین کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں گاڑیاں خریج سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ اگر امریکہ اور برطانیہ یورپ کے دیگر ممالک کے شہری ہیں تو وہاں پر آپ زمین بھی خریج سکتے ہیں خیال رہے کہ اکثر بڑی کمپنیاں جیسا کہ ای ٹی این ٹی این ٹی اینڈ مائکروسافٹ جو سارفین کو بٹکوین سے ادائیگی کی اجازت دیتے ہیں وہ خصوصی پیمنٹ پروسیس استعمال کرتے ہیں جو کرپٹو کرنسی کو ڈالر میں منتقل کر کے ان کو مجموعی رقم کمپنی کو بیجتا ہے دیگر کرپٹو کرنسی کی طرح بڑی اکانومیز بھی بٹکوین کا استعمال بہت کم ہے ایلون ماسک جو ٹویٹر پر باقاعدگی سے کرپٹو کرنسی سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ ماہ روایتی نقد رقم پر تنقید کی تھی بٹکوین میں ٹیسلا کی سرمایہ قاری کے بعد ماسٹر کارڈ اور پنک آف نیو یاک میلن نے بھی اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ بڑی پیشرفت ہے اس حوالے سے پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ بٹکوین اور دیگر کرپٹو کرنسیز جلد سرمایہ قاری کا باقاعدہ حصہ بن جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بٹکوین کے حوالے سے اور دیگر ورچول کرنسیز کے حوالے سے خبریں حاصل کریں تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم وہ جوک سے جوڑے رہیے